کہ نبی کو حکم آ رہا ہے آئیے اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے اور روایت کے الفات اس طرح سے مجھے اللہ کی قسم ہے میں ایک دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے میں ہر روز دن میں ستر مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمون تھا بکسر توبہ اور استغفار کرتے ہیں ستر مرتبہ آپ خود کہہ رہے ہیں میں اللہ کی قسم میں ستر مرتبہ سے زائد اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں بیٹھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمے کو ایک سو مرتبہ سے زیادہ سنتے تھے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کلمے کو ایک مجلس میں مور دن ہنڈر ٹائم سو مرتبہ سے زیادہ سنتے تھے وہ کیا کلمہ تھا وہ کلمہ یہ تھا ربی غفر لی وَتُبْ عَلَيَّ اے اللہ میری مغفرت کر مجھے معاف کر وَتُبْ عَلَيَّ میں تیرے طرف رجوع کرتا ہوں پلڑتا ہوں اِنَّكَن تَتَّوَابُ الرَّحِيمُ اَرَيَ اللہ تُو جو ہے رحم کرنے والا تُو جو ہے توبہ خبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے ربی غفر لی وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَن تَتَّوَابُ الرَّحِيمُ اس کلمے کو جس کا معنی اے اللہ میری مغفرت فرما دے اے اللہ میری توبہ خبول فرما لے تُو بہت ہی توبہ خبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اس کلمے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں صحابی کہہ رہے ہیں ہم سو مرتبہ سے زیادہ سن لیتے تھے ہنڈر ٹائمز آپ ریبیٹ کر دیتے تھے پہلی وائی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں ستر سے زیادہ توب اور استغفار کرتا ہوں اس روایت میں آ رہا ہے کہ آپ مور دن ہنڈر ٹائمز ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھ جاتے تو سو مرتبہ استغفار کر لیتے ہیں آپ اندازہ لگئے سو مرتبہ استغفار کرتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخام ہم سب جانتے ہیں اس مخام کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قصر سے استغفار امت کے لئے بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم کتنے گناہ اور معاصیت کرتے ہیں ہمارے لئے کتنا ضروری ہے کہ توبہ اور استغفار کو ہم اپنی نفس پر لازم جانے اس کے فضائل اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں